میں ہوں جی ڈاکٹر جی ایم چودری اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک سپریم گوٹا پاکستان کا وکیل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیکس اور کارپوریٹ کنسلٹنٹ ہوں تو اس وقت میں آپ کے ساتھ جس قسم کے اپنے خیالات کو شیئر کروں گا یہ صرف اور صرف ٹیکس کے مطلق ہوں گے آج کل چونکہ ہماری جو گومیٹ ہے اس کو اپنے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکسز میں اضافہ کرنے کی شدید ضرورت ہے تو یقیناً اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کے مطلق بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ یہ ٹیکس کیا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو ٹیکس جو ہے اسے ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر کوئی ٹیکس کا افیشل یا افیسر آتا ہے تو اسے بھی انتہائی شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے تو جناب ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ریاست کا نظام نہیں چل سکتا تو یقیناً اگر ریاست کو اپنا نظام چلانے کے لیے ٹیکس کی ضرورت ہے تو پھر ریاست آپ کے پاس لازمی طور پہ آئے گی تاکہ آپ اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں جس سے ریاست کے مالی معاملات جو ہیں وہ بخوبی چل سکیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک مقصر سا انٹروڈکشن کروا چکا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکم کیا ہوتی ہے اور خاص طور پر جب ہم اسے ٹیکس کے قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر انکم سے کیا امراض ہے اس وقت جو ہمارے پاس انکم ٹیکس سے متعلق لا موجود ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ون ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے یہ ایک انتہائی کامپریہنسیو اور جامع قسم کی کتاب موجود ہے اور دیکھیں دیں یہ کوئی سادہ کتاب نہیں ہے یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل کتاب ہے جس میں بزنس کی جس میں اکاؤنٹنگ کی بہت ساری ٹامز جو ہیں وہ موجود ہیں تو یقیناً اگر آپ کی بزنس کی یا اکاؤنٹنگ کی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ لا کی تھوڑ بہت سمجھ رکھتے ہیں تو آپ اپنی ٹیکس ریٹرن یا آپ اپنی جو انکم ہے اس پر کیا ٹیکس بنتا ہے آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی انکم ہے جو ٹیکسبل انکم ہے دیکھیں پہلے نمبر پہ آپ کو سارے سال میں انکم ٹیکس جو ہے جی یہ سالانہ بنیادو پر ادا کیا جاتا ہے اور ایک سال میں کوئی شخص جو بھی مختلف قسم کے ذرائع ہیں جن سے وہ انکم حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کی انکم میں شامل ہوتے ہیں اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا یہ جو ٹیکس کا لا ہے یہ دو بنیادی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے نمبر ایک پر تو یہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سی انکمز ہیں جو ٹیکسبل ہیں اور نمبر دو پر یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سی اگزمشنز اور کنسیشنز ہیں جو کہ جب آپ اپنی انکم کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو اس پر اپلیکیبل ہوں گی تو ہمارے پاس جو بنیادی سیکشنز جو کہ ٹیکسنگ کے پرنسپلز کو واضح کرتے ہیں وہ سیکشن چار ہیں پانچ ہے چھے ہیں اور ساتھ ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ون کے اس میں بنیادی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ٹیکس کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جائے گا تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹیکس جو ہے آپ کی ایک سال کے اندر جتنی بھی انکم یعنی کہ عامدن حاصل ہوتی ہے اس میں سے جو آپ کی اکسمٹ اماؤنٹس ہیں یا جو آپ کو گومن نے کنسیشنز دی ہوئی ہیں یا جو اخراجات ہیں جو اس انکم کو حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے کیے ان کو جب آپ مائنس کرتے ہیں ٹوٹل انکم سے تو پھر آپ کی ٹیکسیبل انکم آ جاتی ہے تو دیکھیں کہ ٹیکسیبل انکم سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے غمن نے اس کا ایک منیمم تھریشورٹ دیا وہ ہے کہ ایک منیمم اماؤنٹ ہے جس پر ٹیکس نہیں دینا پڑتا مطلب فرض کرے کہ اگر کسی شخص کی آج کل جو اس کی سلیب ہے وہ چار لاکھ ہے کہ اگر کسی شخص کی انکم جو ہے وہ چار لاکھ سے کم ہے تمام اخراجات اور اگزمشنز کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد تو یقیناً اس شخص پر ٹیکس کی ادائی کی واجب نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی اس شخص کی توٹل انکم جو ہے وہ اس سلیب سے آگے بڑے گی تو پھر اس پر ٹیکس جو ہے وہ واجب لدہ ہوگا تو دیکھیں جی ٹیکس کا ایک یونی فارم ریٹ بھی نہیں ہے یونی فارم ہے لیکن اس کی مختلف درجہ بندی کی گئی ہے مختلف ڈویینز ہیں اور پھر مختلف سلیبز یعنی کہ سطح مقرر کی گئی ہیں جن میں ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو پہلی سطح ہوتی ہے اس میں سب سے کم ٹیکس ہوتا ہے جیسے ہی انکم بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی جو رقم ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے ٹیکس کی شرعہ جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے پھر ایک میکسیمم لیمٹ دی گئی ہے جس پر میکسیمم ٹیکس چارچ ہوتا ہے اور اس کے بعد چاہے آپ کی انکم جو ہے وہ کروڑوں میں ہے تو اس پر وہی ریٹ آف ٹیکس جو ہے وہ لگے گا تو اس سے ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں ان سے یقیناً آپ یہ بات سمجھنے میں سمجھ چکے ہوں گے کہ ٹیکسیبل انکم کیا ہے بیسیکلی ایک سارے سال کے اندر جو آپ انکم مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اگر ان میں سے تمام اخراجات کو اور جو استثناء یعنی کہ اگزمشنز دیئے ہیں اور جو پھر کنسیشنز ہیں ان کے بعد اگر آپ کی انکم یعنی کہ آمدن جو منیمم تھریش ہولڈ ہے اس سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ پر جو مختلف سلیبز یا ترجہ بنی دی گئی ہیں ان کے مطابق ٹیکس چارچ ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ دیکھیں جی ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جو آپ جو ہمیں دینا ہمارا فرض ہے چونکہ اگر ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے اور وہی گورنمنٹ کی ٹیکسز کی انکم ہے جس سے سڑکیں بنتی ہیں جن سے ہاسپٹل بنتی ہیں جن سے گورنمنٹ بڑے بڑے ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ بروے کار لاتی ہے اور وہ سارے کے سارے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوں گے اس لیے ٹیکس دینا ہماری قومی ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایک اچھے ٹیکس کے مشیر کی خدمات حاصل ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کا جو ٹیکس ہے اس کو مناسب طریقے سے پراپر طریقے سے کیلکولیٹ کرے گا اور جو آپ کی ایکچول ٹیکس کی لائیبیلٹی ہے وہ ٹامر کرے گا جس سے نہ تو غمٹ کو ٹیکس کی مد میں کنقصان ہوگا اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی جائے گی اگر آپ کو دیکھیں کہ کسی اچھے ٹیکس کے مشیر کی خدمات حاصل ہوں گی تو پھر آپ بہت سارے جو مسائل ہیں ان سے بچ جائیں گے آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کو ٹیکس آتھارٹی کے ساتھ انٹر ایکٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اتنے کمپریہنسیف طریقے سے فائل کی جائے کہ جس میں تمام سوالوں کا جواب ہو اور وہ مہتمے کو مطمن کر سکے تو پھر کتی طور پر کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ کی کتنی انکم ہے اور آپ نے اس پر ٹیکس کتنا دیا ہے اور کیا یہ ٹیکس کم ہے تو اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودری آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں ریگلر مسلسل پابندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کو جو مختلف ہمارے ملک میں ٹیکسز ہیں ان کے مطلق بتاؤں گا اور یقیناً میری یہ جو گفتگو ہے آپ کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوگی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یقیناً یہ آپ کو ایک کانفیڈنس بھی دے گی اور آپ کو اپنا ٹیکس کے جو معاملات ہیں ان کو بھی پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے میں منظم کرنے میں مدد دے گی خدا حافظ آج کے لیے یہی کافی ہے موسیقا 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 موسیقا